السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے دوستو میں خطہ دوست آزاد خان اور میرے ساتھ ہے شہر کی جانی مانی شخصیت کسی کے تعریف کے محتاج نہیں ہمارے خاجہ علی مدین صاحب میرے ساتھ ہے ہم آج ملے ہیں ہاں پر تیلنگانہ جنلسٹ ایکٹیو مومیٹس کے موقع پر جو ایک اوارڈ اور سینٹیفیکیٹس کا پروگرام چلا ہے اسی دورہ ملا ہوں میں خاجہ علی مدین صاحب سے تو بہت خوشی ہوئی جان کر خیالات اور میرے بھی خیالات بھائی سے بھی باچی دوئی بھی اچھی سے تو میں چلیے خاجہ بھائی کچھ سنائیں اپنے بھائی اور دوستوں کو رمضان آرہا آپ نے کچھ میسیج دیتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے بھائی آپ لوگوں کو رمضان بہت خریب ہے آپ لگا نماز کے پابن ہو جاؤ اور سر پہ تو توپی آپ لگا برس کے بارہ مینے رکھ رہنا چاہیے کیونکہ آپ رمضان آرہا ہم ڈاڑی چھوڑ لے رہے ٹوپی پہ لے رہے گلت ایسا نہیں ہوتا پاپ ٹرین کی نماز پڑھئیے اور قرآن شریف پڑھئیے تریابیوں کا اپنا ہے سلام کریے آپ کا جو زکات کا پیسہ رہتا ہے پہلا حق دار اپنا رشتے ڈار ہے اس کے بعد مہلے والے اگر نئی سبج نیارا آپ گاندی ہسپیٹل نیلہ ہسپیٹل اسپانے ہسپیٹل وہاں پر بھی اپنے ہاتھوں سے لگ جاگے دیجئے مگر کسی کے اوپر بھروسہ مت کریے کوئی فانڈیشن والوں کو دے دے رہے کوئی مدرسے والوں کو دے دے رہے کوئی مجید محصاب کو دے دے رہے تو آپ دینا ہے تو دس اکھو تحقیخات کر کے پیسے دیجئے آج کل لوگاں پیسن کے لیے کیا کر رہے بھائی ایک عورت کو چار سو پانچ سور پہ دیکھے ویڈیو بنا دے رہے ہم ہم ففٹی ففٹی پہ کر لیں گے جیسے ایک لا گئیں گے تو پچاس ہزار اس کے رہیں گے پچاس ہزار اس کے رہیں گے کئی لوگاں کیا کر رہے فانڈیشن ہا کھل لے رہے چندے کا کاروبار کر رہے تو پیسے لوگوں سے بچیے میرے بھائی جسے دار دیکھئے یا مہلے والے دیکھئے یا اپنے کوئی بھی جان پیشان والے دیجئے اپنے ہاتھوں سے دیجئے پیسے ایسا ہے کہ ہم اس کو دے دے رہے اس کے دے دے رہے تو اس میں مدد دیئے میرے بھائی آپ کا پیسہ زکاة کا صحیح جگہ جانا بھائی کا کہنے کا مطلب ہے مددان کے مہنے میں ملاقات کریں گے دوستوں سے بھی نماز اور ترابیوں کے بعد اور حلیم اور حریص بھی کھائیں گے ملاقات کے بعد تو یہ ہے ہمارے خاجہ حلیم عدن صاحب میں آپ سوکتا دوست دوستوں کا دوست اور دشمنوں کا دشمن مگر آپ کا دوست آزاد خان پھر بعد میں نہ کہنا کہ آزاد خان تم نے یہ کہا نہیں ہے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں میں آپ سوکتا دوست آزاد خان آج میرے ساتھ ہے شہر کی جانیمانی شخصیت خاجہ حلیم عدن بھائی جو آپ سے ہم ایک چھوٹے میسیج کیلئے بات کرنے آیا ہوں میں تو ہمارا میسیج ہے آج کا کہ رمضان کا مہنہ شروع ہو چکا ہے چان رات ہے بہت بہت مبارک آپ کو رمضان تو کہنا یہ تھا کہ رمضان کے مہنے میں واتس آپ پہ بہت میسیجز آتے ہیں سیری کے ٹیم پہ بھی آتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ کہتے تھے ایک دو بات بول لیتے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ کو بھد بھد رمضان مبارک ہو آج چان رات ہے میرے بھائی یا کل بھی ہو سکتا آج بھی ہو سکتا تو آپ سے میسیج ہے کئی بھی افتار پارٹی ہو یا سیری ہو تو سیری کا انتظام ہونے سے پہلے کیا کرتے گھر میں کیا پکائے بلکہ فوٹو لے کے فیس بک یا واتس اپ پہ ڈال کے میسیج کر دیتے دوسری بار اگر کوئی افتار پارٹی دے رہا خرجن نہ اٹھانے سے پہلے نائے کھانے سے پہلے فیس بک اسٹرگرام پہ آ جاتا تو میرے بھائی کسی کی گھر میں رہتا کسی کی گھر میں نہ رہتا آپ لوگوں اگر سواب کمارے تو ایسی چیزیں فیس بک یوٹیوب پہ مد ڈالیے میرے بھائی آپ سے افضار بند گزارت کرتا ہوں کسی گھر میں کھانے کو کھانا نہیں ہے آپ لوگوں سے ڈالنے کے آسے بھائی اپنا دین تعلیم محل خراب ہوگا اگر آپ میسیج دینا ہے تو گھریب لوگوں کو ایسا میسیج دیجئے بھائی آپ ان کو پا سکے آپ کسی گھر میں دال چاول کھانا رہتا انہیں گوش نہ کھا سکتا انہیں بریانی نہ کھا سکتا انہیں چگل نہ کھا سکتا مٹا نہ کھا سکتا اب حیدرابان میں ایسا ہو گیا رمضان آنے سے پہلے شوشن میڈیا پہ صرف کھانے کا انتظام دیکھا جائیں گا تو آپ سے گزارت کرتا ہوں میرے بھائی ایسی چیزوں سے آپ لگا بچ کے رہیے دن تعلیم سب بھول چکے صرف لوگوں سے آپ دعا کریے کہ ہم ایسی چیز نہیں کریں گے سنیں بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ ہی برکاتو میں آپ سب کا دوست دوستوں کا دوست اور دشمنوں کا دشمن مگر آپ کا دوست آزاد خان پھر بعد میں نہ کہنا کہ آزاد خان تم نے یہ کہا نہیں باشا اللہ نیشنل سیگل جیسٹری سیمون رائٹ آرگونیزیشن کی طرف سے جو جنویری میں سب کو دیلان کیا گیا تھا اور نیشن لیا گیا تھا فری اپ کاسٹ بینہ ایک لپیا کسی کے لیے کہ ہم سب کو آئی ڈی پروف دیں گے بل کر جو آئی ڈی پروف آپ کے سامنے ہیں میں پورے فریق ہو چکے ہیں اور تمام لوگ کو بلا کر اور ریڈی کر کر دیے جا رہے ہیں کہ میں اپنی بات پر خراہ اترا ہوں اور بتا رہا ہوں کیونکہ بیچ میں کچھ دوسرے فانڈیشن یا ہیمون ریڈز کے رو یا سوشل جیسٹیز رو یا مائلہ منڈل کے لوگ رو وہ لوگ سے یہ تھا کہ بھائی دیئے نہیں دیئے کوئی الگ چلے باتیں آئے سامنے آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سامنے آدھ دیکھ رہے ہیں ہم جو نتیجہ بتائیں جو میں بتایا بولا ہوں میں وہ آپ کے سامنے ہیں فری اپ کاسٹ میں جتنے میمبرز کو دیتے بہلے اس سے زیادہ دیئے اب یہ پورے 150 یہاں پارے اور 90 میمبرز تبھی تک ڈسٹریبٹ کر چکا ہوں میں تو انشاءاللہ یہ بھی پروگرام آج عمل میں آ جائیں گا اور سب کے سامنے میز بھی پہنچ جائیں گی جزاک اللہ خیر بھد بھد شکریہ میں تمام میرے دوستوں کا بھائیوں کا یاروں کا جو میں کو سپورٹ کریں 10 تک ساتھ رہے اور میری بات رکھیں اور سبر کریں سب سے پہلے تو آج بھی میرے ساتھ ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ امید کروں گا کہ جیدے بھی لوگ میں ساتھ آج جڑے بھی ہیں آگے بھی میرے ساتھ رہیں گے سفر کریں گے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں میں آپ سب کا دوست آزاد خان آج میرے ساتھ ہے شہر کی جانیمانی شخصیت خاجہ آلیم الدین بھائی جو آپ سے ہم ایک چھوٹے میسیج کیلئے بات کرنے آیا ہوں میں تو ہمارا میسیج ہے آج کا کہ رمضان کا مہنہ شروع ہو چکا ہے چاند رہا تھا بہت بہت مبارک آپ کو رمضان تو کہنا یہ تھا کہ رمضان کے مہنے میں واتس اپ پہ بہت میسیجز آتے سیری کے ٹیم پہ بھی آتے کیا بھائی بھوست آتے تو اس کے بارے میں کچھ کہے تھے ایک دو بات بول لیتے ہیں اسلام علیکم تو آپ کو بہت بہت رمضان مبارک آج چاند رہا تھے میرے بھائی یا کل بھی ہو سکتا آج بھی ہو سکتا تو آپ سے میسیج ہے کئی بھی افتار پارٹی ہو یا سیری ہو تو سیری کا انتظام ہونے سے پہلے کیا کرتے گھر میں کیا پکائے بھلکے فوٹو لے کے فیس بک یا واتس اپ پہ ڈال کے میسیج کر دیتے دوسری بار اگر کوئی افتار پارٹی دے رہا خرجن نہ اٹھانے سے پہلے نہ کھانے سے پہلے فیس بک اسٹرگرام پہ آ جاتا تو میرے بھائی کسی کی گھر میں رہتا کسی کی گھر میں نہیں رہتا آپ لوگوں اگر سواب کمارے تو ایسی چیزیں فیس بک یوٹیوب پہ مد ڈالیے میرے بھائی آپ سے اگدامان گزاج کرتا ہوں کسی گھر میں کھانے کو کھانا نہیں ہے آپ لوگوں سے دالنے کے آسے بھائی اپنا دین تعلیم محل خراب ہوگا اگر آپ میسیج دینا ہے تو غریب لوگوں کو ایسا میسیج دیو جیے بھائی آپ ان کو پاہ سکے آپ کسی گھر میں دال چاول کھانا رہتا انہیں گوش نہیں کھا سکتا انہیں بریانی نہیں کھا سکتا انہیں چکل نہیں کھا سکتا مٹا نہیں کھا سکتا اب حیدراباد میں ایسا ہو گیا رمضان آنے سے پہلے شوشن میڈیا پہ صرف کھانے کا انتظام دیکھا جائیں گا تو آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے بھائی ایسی چیزوں سے آپ لگا بچ کے رہیے دن تعلیم سب بھول چکے صرف لوگوں سے آپ دعا کریے کہ ہم ایسی چیز نہیں کریں گے سنیں بھائی اسلام علیکم حمد اللہ ہی برکاتہ میں آپ سب کا دوست دوستوں کا دوست اور دشمنوں کا دشمن مگر آپ کا دوست آزاد خان پھر بعد میں نہ کہنا کہ آزاد خان تم نے یہ کہا نہیں بس اللہ